ایران کے صدر کا دورہ پاکستان اور سپر پاور کی تشویش ایک ہفتے میں واشنگٹن نے کم از کم تیسری دفعہ پاکستان کو ایران سے دور رہنے کا اشارہ کیا ہے امریکہ کو سب سے زیادہ فکر ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی ہے یا تھی کیونکہ اب تو نظر آ رہا ہے کہ ایرانی صدر کے دورے میں اس حوالے سے کوئی پیشرفت نہیں ہوئی مگر مسئلہ صرف پائپ لائن کا نہیں ہے امریکہ کی کوشش ہے کہ ایران کی جو تنہائی آئیسولیشن ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے پاکستان اپنی معاشی مسائل اور سیاسی ڈانچے کی کمزوری کی وجہ سے کتنا لاچار اور کمزور ہو چکا اور کیسے اپنی سویگرینٹی کھو چکا اس کا اندازہ ایرانی صدر کے دورے کے موقع پہ پاکستانی روئیے سے صاف پتا چلتا ہے ہم ایران سے پیٹرول اتنا سستہ خرید سکتے ہیں کہ تمام گردشی خرضہ ہوا میں اڑ جاتا گیس اتنی سستی خرید سکتے ہیں کہ انڈسٹری میں نئی جان آ جاتی مگر امریکہ کے ڈر سے یہ کرنے کے بجائے ہم ایران کے صدر کو کراچی اور لاہور کی سیر کرواتے رہے ہیں بہت سال پہلے سنا تھا کہ ایران پاکستانیوں کو دو نمبر اور ناقابل اعتبار سمجھتا ہے بڑا غصہ آیا تھا ایرانیوں پر یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں مگر اب سمجھ آ رہا ہے کہ ایرانی سمیت ساری دنیا پاکستانی حکومت کو کیوں فراد اور دو نمبر سمجھتی ہے ایران کے صدر کی وزیراعظم شہباز شریف اور سمدی اسحاق ڈار سے ملاقات تو ہو گئی شہباز شریف نے فارسی بول کے صدر ابراہیم رئیس کو متاثر کرنے کی کوشش تو کی اور ایران کے ساتھ ویٹنری میڈیسن میں تعاون کا ایگریمنٹ بھی ہو گیا مگر اب تک ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا کوئی ذکر نہیں ہے یاد رہے کہ ایران اپنے سائٹ کی 900 کلومیٹر پائپ لائن کئی سال پہلے مکمل کر چکا ہے پاکستان نے 80 کلومیٹر کی پائپ لائن ایران پاکستان بارڈر سے گوادر تک لانی تھی 2009 سے اب تک پاکستان اس پہ کام نہیں کر سکا ڈونالڈ لو نے کانگریس کو بتایا تھا کہ پاکستان کے پاس تو پیسے ہی نہیں تو پائپ لائن کیسے مکمل کریں گے اب فیصلہ کرے کہ جب دنیا پاکستان کو دو نمبر سمجھتی ہے تو کہیں سچ تو نہیں سمجھتی ایرانی صدر کے دورے کے دوران کوئی ایسا معاہدہ سامنے نہیں آئی جو کاروباری لحاظ سے اہم ہو یا اس سے دونوں ملکوں کے دوران کاروبار کو بڑھایا جا سکے استقبال کے لیے وزیر مہمانداری کے فرائض ریاض پیرزادہ نے سر انجام دیے ایرانی صدر کو وزیرعظم یا صدر نے ائرپورٹ پر ریسیو نہیں کیا دنر کے موقع پر ریاض پیرزادہ ایرانی صدر کے سامنے محمد بن سلمان کی تعریفیں کرتے رہے وہاں موجود صحافیوں کے مطابق ایسے موقع پر محمد بن سلمان کی شخصیت کا اہاتہ یا خد و خال بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی صرف پاک سعودی تعلقات پر بات کر دی جاتی تو ٹھیک رہتا عالی صفارتی ذرائع کے مطابق گورنر ہاؤس لاہور سے نکلتے ہوئے بھی ایرانی صدر کو گاڑی تک رخصت کرنے کے لیے وزراء یا کوئی اہم شخصیت نہیں آئی منجاب حکومت کے مطابق صبائی وزراء نے مل کر رخصت کیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ بین الاقوامی طرز پر استقبالیہ پروٹوکول کی توہین ہوئی ایسا کرنے سے شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ایران کے صدر کو اس طرح نظرانداز کرنا کسی پلاننگ کے تحت کسی شخصیت یا ملک کی خواہش پر کیا گیا ہے یا یہ سب بدترین گیم ہو رہی ہے امریکہ اور آئی ایم ایف چاہتے ہیں پاکستان آئی ایم ایف کے شکنجے میں پھسا رہے اور مزید برے طریقے سے پھسے جبکہ پاکستان آہستہ آہستہ اپنے پتے شوک کر رہا ہے کہ اگر ہمیں بہت زیادہ بلک میل کیا گیا تو ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں سعودی وفت کا دورہ ایرانی صدر کا دورہ نواز شریف کا دورہ چین اور مزید بہت کچھ ہوگا مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹوڈے خبر کو سبسکرائب کریں ہمیں لائک اور شیئر کریں